موسیقی اسلام علیکم آج کے لیکچر میں ہم ڈیویلپمنٹ سے ریلیٹیڈ تین مختلف ٹاپکس کو سٹڈی کریں گے جو ٹاپکس ہم ڈسکس کریں گے آج ان میں ایجنگ ری جنریشن اور ابنورمل ڈیویلپمنٹ شامل ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایجنگ کی ایجنگ کہتے ہیں جی بڑھاپے کو اور ایجنگ کی سٹڈی کو کہتے ہیں جیرونٹالوجی جیرونٹالوجی کا مطلب ہے بڑھاپے کی سٹڈی تو بڑھاپا ہوتا کیا ہے ایجنگ کس کو کہتے ہیں ایجنگ بیسیکلی نیگٹیو فیزیولوجیکل چینجز ہوتی ہیں باڈی کے اندر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ باڈی کے اندر کچھ ایسی چینجز آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے باڈی کے نارمل فنکشنز جو ہیں وہ ڈسٹرپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں نیگٹیو چینجز آتی ہیں چیزیں ڈیٹیریٹ ہوتی ہیں خراب ہوتی ہیں ٹھوٹ پوڑ کا شکار ہوتی ہیں اور یہ جو ایجنگ کا پروسس ہے یہ انیویٹیبل ہے یعنی کہ اس کو آپ روک نہیں سکتے کسی طرح سے اس نے بہرحال الٹیمیٹلی ہونا ہی ہوتا ہے اب ایجنگ کے سائنس کیا ہوتے ہیں آپ بڑی آسانی کے ساتھ پچاند سکتے ہیں کسی بوڑے بندے کو اور جوان میں فرق جو ہے وہ آپ کو بڑا اچھی طرح سے پتا ہے کیا فرق ہوتا ہے سب سے پہلے تو عام طور پر جو بال ہیں جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تصویر کے اندر بالوں کے اندر سے رنگ ختم ہو جاتا ہے پیگمنٹ ختم ہو جاتا ہے اور بال جو ہیں وہ عام طور پر سفید یا گری ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ سکن کے اوپر جو ہے پیگمنٹڈ ایریاز نمودار ہونا شروع جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے بلیک نشان بننا شروع جاتے ہیں سکن کے اوپر جگہ جگہ تو یہ فیس پہ آمز پہ اور باقی باڈی کے اوپر جو ہے وہ عام طور پر اس طرح کے پیگمنٹڈ ایریاز یا چھائیاں نمودار ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ سکن جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ ڈرائی رہتی ہے اور رنکلڈ ہو جاتی ہے یعنی کہ یہ جس طرح یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سلوٹیں پڑی ہوئی ہیں اور یہاں پہ تو ینگ ایج میں ایسا نہیں ہوتا سمودھ سکن ہوتی ہے اس کے مقابلے میں اولڈ ایج میں آ کر سکن جو ہے وہ رنکلڈ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جنرلی باڈی جو ہے وہ ریلیٹیلی ویک ہوتی ہے کمزور ہو جاتی ہے اور ایجیلٹی ختم ہو جاتی ہے یعنی کہ آپ تیزی کے ساتھ بھی کام نہیں کر سکتے بہت سلو سلو سارے کام کرتے ہیں اس کے علاوہ عام طور پہ باڈی کا ویڈ جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے فیٹ ڈیپوزیشن کی وجہ سے پیٹ کے اندر یا جسم کے باقی اسوں میں جو ہے فیٹ کافی زیادہ جمع ہو چکا ہوتا ہے پوری زندگی میں تو وہ بھی اولڈ ایج میں آپ کو نظر آتا ہے اس کے علاوہ آئی سائٹ جو ہے ویژن وہ کافی حد تک متاثر ہوتا ہے اور دیکھنے کی صلاحیت جو ہے وہ پہلے جیسی نہیں رہتی اس کے علاوہ ایک اور جو پرابلم آپ کو سمٹم نظر آئے گا اولڈ ایج میں وہ یہ ہے کہ بڑے لوگ عام طور پر چیزوں کو بھول جاتے ہیں تو فورگیٹ فلنس سمٹم ہے اس کے علاوہ ڈیزیز کے خلاف ایمیونٹی جو ہے وہ تقریباً ختم ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے تو پہلے جن جیزیز کے اگینسٹ انسان ایمیون تھا اب وہ معمولی بیماریاں جو ہیں وہ کافی پرابلم کریئیٹ کرتی ہیں مثلا نزلہ زکام یا نمونیاں وغیرہ جائے وہ بڑھاپے میں کافی پرابلم کرتے ہیں ایجنگ ہوتی کس وجہ سے ہے ایجنگ عام طور پر ہوتی ہے ڈی جنریشن آف آرگنز یعنی کہ جو ایجنگ کے یہ سارے سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں یہ کس وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ نارمل باڈی کے جو آرگنز اور ٹیشوز ہیں وہ کسی حد تک خراب ہو چکے ہوتے ہیں ڈی جنریشن ہو چکے ہوتے ہیں بلکل ایسے ہی جیسے آپ ایک گاڑی کو پانچ سال دس سال پندرہ سال چلائیں گے تو اس کے پرزے جو ہیں وہ ایسا ایسا ڈیمیج ہوتے جائیں گے تو اسی طرح باڈی کے جو آرگنز اور ٹیشوز ہوتے ہیں وہ بھی ڈیمیج ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر جوائنٹس کے اندر جو کارٹیلیج ہوتی ہے کارٹیلیج کے ختم ہونے کی وجہ سے آرثرائٹس ہو جاتا ہے اسی طرح بلڈ ویسلز جو ہیں وہ ان کے اندر الاسٹک ٹیشوز کم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بلڈ ویسلز ہارڈ ہو جاتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں آرٹیریو سکلیروسس یہ ہم پہلے فرسٹیئر کے اندر اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں ایتھیروسکلیروسسس یا آرٹیریو سکلیروسسس اسی طرح کرونری آرٹری جو ہارٹ کو بلڈ سپلائی کرتی ہے اس کے اندر بعض دفعہ بلڈ کلوٹنگ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کرونری آرٹری کا ڈائیمیٹر جو ہے کم ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کے رسک جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے ایکزیکٹ میکینزم اس کا کیا ہے یہ اتنی اچھی طرح سے ہمیں پتا نہیں ہے میکسیمم لائف سپین جو ہیومنز کا ہے وہ اب تک جو ریکارڈڈ ہے ہنڈر پرسن شور نہیں ہے سمجھائے جاتا ہے میکسیمم لائف سپین ہوگا اس سے زیادہ آج تک کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکا تو سائنٹسٹ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے لائف سپین کو تو آپ انکریز نہیں کر سکتے ون پونٹ یا ون ففٹی ایئر سے زیادہ تو کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا لیکن سائنٹسٹسٹ کی یا ڈاکٹرز کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو انسان ہے بڑھا ہو گیا ہے تو اٹلیسٹ وہ ہیلتھی رہے دوسروں پر ڈپینڈنٹ نہ ہو جائے بلکہ وہ اپنی لائف کے نارمل کام کا جو ہیں ڈیلی وہ پرفارم کر سکے تو ہیلتھ جو ہے وہ بہتر رہے اولڈ ایج میں بھی تو ایجنگ کے پروسس کو سلو ڈاؤن کیا جا سکتا ہے بہتر نیوٹریشن لے کے جو آپ کو غزائی ضروریات ہیں وہ پوری ہوں آپ کی منرلز اور وائٹیمنز اور دوسرے جو امپورٹنٹ فوڈ کامپننٹس ہیں ان کی ڈیفیشنسی آپ کو نہ ہو اس کے علاوہ لیونگ کنڈیشنز کو بہتر بنا کر اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ریگلر ایکسرسائز ہے ایڈکویٹ سلیپ ہے سونا چاہیے ورزش کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ سموکنگ اور ڈرینکنگ وغیرہ کی جو عادتیں ہیں یہ عام طور پر اولڈ ایج میں کافی نقصان دے ہوتی ہیں تو ان کو بالکل آوائیڈ کرنا چاہیے ایگزیکٹ ریزنز کیا میکینزمز ہیں جن کی وجہ سے یہ باڈی کے اندر ڈیٹیریویشن آتی ہے اس کے بارے میں ہمیں اتنی اچھی طرح سے پتا نہیں ہے سمجھائیے جاتا ہے کہ باڈی کے اندر جو سیلز ہیں وہ ایک خاص حد تک ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں آپ کے آپ جب گرو کر رہے ہوتے ہیں تو سیلز ڈیوائیڈ کرتے ہیں نئے سیلز بناتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی باڈی کا میس بڑھ جاتا ہے اب جب آپ فل ایڈلٹ سائز کو پہنچ گئے ہیں تو آپ کے روز مرا کے کام کاج میں آپ کو چوٹ لگتی ہے آپ کے مسئلز اور آپ کے دوسرے سیلز جو ہیں وہ ڈیمیج ہوتے ہیں تو وہ ان سیلز کو ریپلیس کر کے ان کی جگہ پہ باڈی نئے سیلز بناتی رہتی ہے اور یہ سیلز کانسٹنلی بن رہے ہوتے ہیں لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ سیل جو سیل یہ پروڈیوز کر رہے ہیں نئے سیل وہ مزید ڈیوائیڈ کر کے نئے سیل نہیں بنا سکتے ان کے اتنی صلاحیت نہیں ہیں کہ وہ ہزاروں لاکھوں کوئی تو لیمٹ ہے نا جس کے بعد وہ مزید ڈیوائیڈ نہیں کر سکیں گے تو وہ اس لیمٹ پہ پہنچنے کے بعد سیلز مزید ڈیوائیڈ نہیں کرتے جب سیلز مزید ڈیوائیڈ نہیں کرتے تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے والے سیلز جب مرتے ہیں تو ٹوٹل نمبر آف سیلز کم ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے پروڈیویٹ ہوتی ہیں مثال کے طور پہ برین سیلز جب مچور ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد فردر ڈیوائیڈ نہیں کرتے اور جب پرانے سیلز مر جائیں گے اور ڈیوائیڈ ڈیویزن سے نئے سیل نہیں آئیں گے تو اس کی وجہ سے نمبر آف سیلز برین کے اندر کم ہوتا جائے گا تو اس کی وجہ سے برین کام کرنا اتنی اچھی طرح سے کام نہیں کر سکے گا میموری جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں رہے گی اور دوسرے کاغنیٹیو فنکشنز بیٹھنی اچھی طرح پرفارم نہیں ہو سکیں گے اس کے علاوہ سیل کے اندر جو سبسٹینسز ہوتے ہیں وہ بھی چینج ہوتے جاتے ہیں مثال کے طور پر کالیجن ایک پروٹین ہوتی ہے جو کارٹیلیج کے اندر موجود ہوتی ہے تو یہ کالیجن جب پڑی جائیں گے اور جتنا زیادہ وقت گزرے گا ان کراس لنکجز کی تعداد اتنی ہی زیادہ ہوتی جائے گی اب اس سے ہوتا کیا ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ پہلے جب یہ کراس لنکجز جتنے زیادہ نہیں تھے تو اس وقت یہ کالیجن ہے یہ بہت زیادہ الاسٹک تھی لیکن اب چانسز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب سیلز جوائیڈ کرتے ہیں تو ان کے اندر سپونٹینیس میوٹیشن جو ہیں وہ خود با خود دی این نے جو ہے وہ میوٹیشن آتی ہیں جس کی وجہ سے کافی سارے سیلز مر جاتے ہیں تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے بڑھاپے کی اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک جو ہے ری جنریشن کہتے ہیں باڈی کے کچھ پارٹس ڈیمیج ہو جائیں تو ان کا دوبارہ واپس اپنی اصل حالت میں آ جانا جو ہے یہ ری جنریشن کہلاتا ہے ری جنریشن کا پروسس عام طور پر سمالر یا سمپلر آرگینیزم کے اندر بہت کومن لی ہوتا ہے جو ریلیٹیو لی ایڈوانس آرگینیزم مثال کے طور پر ورٹی بریٹس اور ان میں بھی میملز ان کے اندر نی جنریشن جو ہے وہ بہت لیمیٹیڈ حد تک ہوتی ہے مثال کے طور پر سپونجز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سپونجز کو اگر آپ کار دیں کمپلیٹ سپونج بنا سکتا ہے گرچہ یہ پروسس بہت سلو ہوتا ہے کئی دن مہینے یا سال لگ سکتے ہیں لیکن بہرحال آپ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی کر دیں تو ہر ٹکڑا گرو کر کے کمپلیٹ سپونج بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اسی طرح لابسٹرز کے اندر کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے کلاس یا اس کے پنسرز جن سے وہ آگے والے جو دو بڑے ہاتھ ہوتے ہیں جن سے وہ پکرتا ہے اگر وہ ٹوٹ جائیں تو دوبارہ گرو کر سکتے ہیں اسی طرح آپ کو سٹار فش دکھائی ہوئی ہے تو اس کی یہ ایک نارمل لمبی بازو ہے اس کے مقابلے میں اس کی چاروں بازو چاروں آمز یہ ٹوٹ چکی تھیں اب یہ چھوٹی چھوٹی گرو کر کے نئے سیرے سے بنا رہے ہیں اور اس کے بارے میں بھی ابزرویشن یہ ہے کہ اگر اس کی پانچوں بازو ٹوٹ جائیں اور صرف یہ سینٹرل ڈسک باقی رہ جائے تو بھی یہ گرو کر کے کمپلیٹ دوبارہ اپنی اصل حالت میں واپس آ جاتا ہے اسی طرح ارث یا کینچمے کا اگر آپ سر کاٹ دیں تو وہ بھی گرو کر کے نیا سر آ سکتا ہے اسی طرح سے سلمینڈرز کے اندر جو ہے لیمز بازو کاٹ دیے جائیں تو وہ بھی گرو کر کے نئے بازو بن جاتے ہیں اسی طرح لیزرڈز کے اندر یہ آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ لیزرڈ کو اگر پکڑنے ہی کوشش کریں تو اس کی ٹیل بڑی آسانی کے ساتھ ٹوٹ جاتی ہے اور بعد میں وہ ٹیل دوبارہ واپس آ جاتی ہے تو یہ ریجنریشن کی کومن ایگزیمپل ہیں اس کے علاوہ ریجنریشن جو ہے کسی حتک ہیومنز میں بھی ہوتی ہے مثال کے طور پر جب اگر آپ کی ہڈی یہ ٹوٹ جائے تو یہ دوبارہ سے جڑ جاتی ہے جو لاؤسٹ پارٹ ہیں وہ دوبارہ حاصل ہو جاتے ہیں جاتا ہے وہاں پہ جتنے سیل دیمیج ہوئے تھے وہ دوبارہ واپس آ جاتے ہیں اور اپنی اصل کنڈیشن میں وہ جو چیز ہے وہ واپس آ جاتی ہے اسی طرح آپ کے لیور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے سیل دیمیج ہو جائیں تو وہ دوبارہ سے ریجنریٹ کر سکتے ہیں ایک چھوٹا سا پیس بھی لیور کا گرو کر کے کمپلیٹ لیور دوبارہ سے بنا سکتا ہے اسی طرح پلانٹس کے اندر آپ نے بڑی کومن دیکھا ہے کہ ریجنریٹ کا پروسس جو ہے انڈیویج کی تعداد بڑھانے کا بھی بڑا آسان جو طریقہ پلانٹس نے اڈاپٹ کیا ہو ہے پلانٹ کے چھوٹے سے ٹکڑے بھی آم طور پہ چھوٹے چھوٹے اسے بھی گرو کر کے کمپلیٹ نیو انڈیویج بنا سکتے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلاب کی چھوٹی سی ٹین ہی کارٹ کر زمین میں لگا دی جائے تو وہ گرو کر کے کمپلیٹ پودا بنا دیتی ہے بعض پلانٹ کے اندر لیف کو کٹ کے زمین میں لگا دیا جائے تو وہ گرو کر کے نیا انڈیویج بنا سکتا ہے اور سنگل ٹیشوز بھی گرو کر کے پلانٹ کے اندر کمپلیٹ نیو انڈیویج بنا دیتے ہیں اب یہ ہوتا کس طرح سے ہے ریجنریشن کیسے ہوتی ہے یہ بیسیکلی ہوتی ہے اس کا مکینزم جو ہے وہ تقریبا تقریبا جو ارلی ایمبریونک ڈیویلپمنٹ کے دوران میں جس طرح سیلز ڈیوائیڈ کر کے نئے سیلز بنا رہے ہوتے ہیں اور مختلف قسم کے سیلز ڈیفرنشیئٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو ویسا سا ہی سسٹم یہاں پہ بھی ہے اب یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ بعض اورگینزم کے اندر انڈیفرنشیئٹ سیلز جو ہیں وہ جو آپ کا زائیگوٹ ہے اور اسے جو ایمبریو بنا ہے اس کے اندر بہت سارے انڈیفرنشیئٹ سیلز ہوتے ہیں جن کو ہم سٹیم سیلز کہتے ہیں اب ان سیلز کا فنکشن کیا ہے یہ سیلز باڈی میں ایڈلٹ ہونے کے باوجود بھی پڑے رہتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں یہ کانسٹنٹلی ڈیوائیڈ کر کے جو بھی باڈی کو سیلز کی ضرورت ہوتی ہے اس قسم کے سیلز بنا رہے ہوتے ہیں تو کچھ اورگینزم کے اندر یہ سیلز کافی مقدار میں سنبھال کے رکھے جاتے ہیں اور کسی وقت مثال کے طور پر لیزرڈ کا لیم اگر ٹوٹ گیا ہے تو وہاں پہ یہ سیلز جو ہیں وہ دوبارہ سے ڈیوائیڈ کریں گے اور جو جو سیلز وہاں پہ اس کی تیل کے اندر ریکوائیڈ ہیں تو وہ دوبارہ سے بنا دیں گے اس کے برقس کچھ آرگینزمز کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر پلینیریا ہے تو پلینیریا کے اندر کچھ انسپیشلائز سیل ہوتے ہیں جن کو ہم نیو بلاسٹ کہتے ہیں نیو کہتے ہیں نیو کو اور بلاسٹ کہتے ہیں پروڈیوز کرنے والے تو نیو بلاسٹ کا مطلب ہے کہ یہ دوبارہ نئے سیرے سے باڈی کے آرگنز پروڈیوز کر سکتے ہیں تو یہ نیو بلاسٹ باڈی کے اندر سٹورڈ ہوتے ہیں کسی جگہ پہ اگر انجری ہو جائے مثال کے طور پہ یہ آپ کے پاس پلینیریا ہے اس پلینیریا کو ہم نے تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ایک دو اور تین تو یہ پہلا جو ہیڈ والا ریجن ہے یہ اپنا باقی سارا حصہ دوبارہ بنا لے گا جو ٹیل والا ریجن ہے یہ اپنا ہیڈ اور باقی ریجن دوبارہ بنا لے گا درمیان باقی جو پورشن ہے وہ سارا دوبارہ بنا سکتا ہے تو یہ نیو بلاسٹ بسیکلی لاؤسٹ آرگن بنانے کے لیے ریسپونسبل ہوتے ہیں سیلمینڈرز اور نیوٹس وغیرہ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر جس جگہ پہ انجری ہوتی ہے وہاں پہ کچھ خاص قسم کے سپیشلائز سیلز موجود ہیں مسیلائز کے طور پہ وہاں پہ مسلز موجود ہیں وہاں پہ بلڈ بجائے اپنے مسل والا فنشن پر فارم کرنے کے وہ واپس کنورٹ ہوتے ہیں اپنی ایمبریونک سٹیج میں وہ جو ایمبریو کے اندر سیلز تھے اس طرح کے سیلز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور پھر جو جو آرگنز یا جو جو ٹیشیوز بنانے کی ضرورت ہے وہ ٹیشیوز دوبارہ سے بنا لیتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ جو پروپلم ہے ڈیولیپمنٹ سے ریلیٹڈ وہ ہے اب نارمن ڈیولیپمنٹ کی اب نارمن ڈیولیپمنٹ کی سٹڈی کو ہم کہتے ہیں تیرہ اٹالوجی اب نارمن ڈیولیپمنٹ کی سٹڈی کو کہتے ہیں اب نارمن ڈیولیپمنٹ ہوتی کہہ ہوں ہے بعض دفعہ آپ میں دیکھا ہوگا کہ بائے برث بوڈی کے اندر کچھ بچوں کے اندر کچھ نہ کچھ ڈیفیکٹ ہوتے ہیں ان ڈیفیکٹس کو ہم ٹیراتالوجی کے اندر سٹڈی کرتے ہیں یہ ہوتا کیوں ہے یہ عام طور پر ہوتا ہے کسی نہ کسی انفیوریبل کنڈیشن کی وجہ سے کوئی بھی ایسی چیز جو نارمل ڈیویلومنٹل پلان کو ڈسٹرب کر سکے وہ ایب نارمل ڈیویلومنٹ کی طرف لے جا سکتی ہے بہت سارے ڈیفرنٹ فیکٹرز ہیں جو رول پلے کرتے ہیں مثال کے طور پر بعض کسیز کے اندر انہیریٹڈ ایب نارملٹیز ہو سکتی ہیں کوئی ڈیفیکٹیو جین ہو سکتی ہے کوئی ایسی جین جس نے کوئی ایمپورٹنٹ آرگن بنانا ہے یا کوئی ایمپورٹنٹ ٹیشو بنانا ہے وہ جین اگر ڈیفیکٹیو ہو جائے تو اس کی وجہ سے پروبلمز کریئٹ ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر آٹوسوم کے اوپر ہیموگلوبن بنانے کی جین ہوتی ہے اگر یہ جین ڈیسٹرب ہو جائے تو تھیلسیمیا ہوتا ہے جس کے اندر بلڈ نہیں بنتا اور پیشنٹ کو بار بار بلڈ لگانا پڑتا ہے اسی طرح سیکس کروموسوم کے اوپر بھی ڈیفیکٹ موجود ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہیموفیلیا جیسی بیماریاں ہو سکتی ہیں بوائز کے اندر جو ریلیٹیوی کامن ہوتی ہیں ایمیز میں تھی زیادہ نہیں ہوتی اس کے علاوہ کروموسوم کی تعداد ہے وہ بھی ڈیسٹرب ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ڈیویلیمنٹ ابنورمل ہوتی ہے مثال کے طور پر کلائن فیلٹر سنڈروم آلٹرنل سنڈروم یہ آپ سٹڈی کریں گے چپٹر ٹونٹی وان میں تو یہ بھی کروموسومل ابریشنز کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے علاوہ بعض دفعہ انوائرمنٹ کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز موجود ہوتی ہے جو ڈیویلیمنٹ کو ڈیسٹرب کرتی ہے ایسی چیزیں جو انوائرمنٹ کے اندر ہوں اور ڈیویلیمنٹ کو ڈیسٹرب کریں ان کو ہم ٹیریٹو جن کہتے ہیں ٹیریٹو جنز میں سب سے کامن جو ہیں وہ آئیونائزنگ ریڈییشن ہے مثال کے طور پر ایکس ریز ہیں اور یہ ایکس ریز جو ہیں یہ کیا کرتی ہیں کہ جب یہ ایکس ری کسی دی اینے کے مولیکیول پر پڑتی ہے تو اس ڈی اینے کو یہ توڑ دیتی ہے جس کی وجہ سے ڈی اینے کے اندر میوٹیشن آگئی ہے تو تھیلسیمیا یا سکل سیل انیمیا ہو سکتا ہے اگر کسی اور جین میں آگئی ہے تو اس کی وجہ سے ہیموفیلیا ہو سکتا ہے یا کوئی اور انہیرٹیڈ ڈیس آرڈر ہو سکتا ہے اسی طرح اگر کوئی پریننٹ مدر ہے اس کے اندر نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہو گئی ہے مثال کے طور پر وائٹمینز کی ڈیفیشنسی ہے فالک ایسیڈ کی ڈیفیشنسی ہے کیلشم کی ڈیفیشنسی ہے تو اس کی وجہ سے خوراک اگر پاپر نہیں لے رہی وہ ماں تو وہ جو بچہ اس کے پیٹ میں ڈیویلپ ہو رہا ہے تو وہ نارمل نہیں ہوگا اور اس کو پرابلم ہو سکتی ہے اسی طرح اگر ماں پریننٹ مدر کوئی ٹاکسنز زہریلا کمپاؤنڈ مثال کے طور پر پیسٹی سائیڈ انجیسٹ کر لیتی ہے جو فوڈ کے اوپر ڈالا ہوا ہے یا کوئی ڈرگ ایسی کھا رہی ہے دوائی ایسی کھا جو بچے کے لیے ہامفل ہے تو اس صورت میں بھی پرابلم ہو سکتی ہے اور اگر یہ زیادہ کنسنٹریشن میں ہو تو اس کی وجہ سے ایون فیٹس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے بہت سارے میٹابولک ڈیفیکٹس جو ہیں وہ بھی اب نارمل ڈیویلپمنٹ میں رسپونسبل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بعض دفعہ آرگنز کی پوزیشن ڈسٹرپ ہوتی ہے اپنی نارمل جگہ پر موجود نہیں ہوتے آرگنز اس کے علاوہ سٹرکچر جو ہے ان آرگنز کا ڈسٹرپ ہو سکتا ہے یا بعض دفعہ تعداد جو ہے وہ کم یا زیادہ ہو سکتی ہے آرگنز کی مثال کے طور پر مائیکرو سیفلی یہ ایک ڈیزیز ہے جس کے پرابلم ہے جس کے اندر ہیڈ کا سائز جو ہے وہ ریلیٹیوی سمال ہوتا ہے اور نارمل جتنا انڈیویجولز کا سائز ہوتا ہے اس طرح کا ہیڈ نہیں بنتا اسی طرح اسی طرح ایک اور پرابلم جو ہے اس کو ہم کلیفٹ پیلٹ کہتے ہیں یا ہیر لپ بھی اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو زبان کے اوپر ہڈی ہوتی ہے اوپر والے جبڑے میں جس کو ہم پیلٹ بون کہتے ہیں تو یہ بعض دفعہ پیلٹ بون پروپرلی نہیں بنی ہوتی جو نارک اور مو کو سیپریٹ کر رہی ہے تو یہ بون بعض دفعہ ڈیویلپ نہیں ہو پاتی اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بچہ فوڈ انجسٹ کرتا ہے تو وہ اس کی سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے ناک کے راستے سے تو اس کو ہم کلیفٹ پیلٹ کہتے ہیں اسی طرح بعض دفعہ فنگرز کی تعداد جو ہے یہ افیکٹ ہوتی ہے اور بعض دفعہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ ان کے بچوں کے ہاتھوں یا پاؤں کی فنگرز جو ہیں وہ تعداد میں کم یہ زیادہ ہوتی ہیں آج کے لیکچر میں ہم نے سٹڈی کی ہے جیرنٹالوجی یعنی کہ old age کی سٹڈی ہم نے کی ہے اور جیرنٹالوجی ہم کہتے ہیں study of inevitable changes due to old age اور اس کے اندر عام طور پر جب بگ کے ساتھ ساتھ عمر بڑھتی ہے تو اس میں health جو ہے وہ deteriorate ہوتی جاتی ہے اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ کچھ organisms کے اندر regeneration کی کافی remarkable power موجود ہوتی ہے جو lost body parts ہیں انجری وغیرہ کی وجہ سے جو body کے organs disturb ہوئے ہیں ان کو دوبارہ بنا لیا جاتا ہے اور یہ ان vertebrates میں ذرا common ہوتی ہے vertebrates میں یہ صرف selected tissues تک محدود ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ abnormal development جو ہے وہ internal یا external factors teratogens یا کوئی internal mutations کی وجہ سے جو development کا process ہے وہ disturb ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے normal body کا structure ہے وہ disturb ہوتا ہے آج کے لئے اتنا ہی شکرนکو اور آپ کے دیکھائیں پتہہ